بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیاری ویورز سولہ پر فلم سٹی میں آپ تمام کا دل خیر مقدم کرتا ہوں دل استقبال کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خیریت و آفیت سے رکھے ڈاکٹر اللہ امہ اقبال رحمت اللہ نے فرماتے ہیں اس کی وجہ کو تم ختم کرنے کی کوشش کرو جس کے وجہ سے آپ کو غصہ آتا ہے جو جوانی میں صحت کا خیال نہیں رکھتے ان کا بڑاپا بیماریوں سے گھرا ہوتا ہے بہت زیادہ ہسنے سے بچو کیونکہ یہ چیز دل کو مردہ اور چہرے کی رونک کو ختم کر دیتی ہے انسانی دماغ جھوٹ سے کمزور ہوتا ہے آدھا سچ اکثر ایک بہت بڑا جھوٹ ہوتا ہے آپ کو صرف وہ کام کرنا چاہیے جو آپ کو بہتر لگتا ہو ہر وہ شخص اقل مند ہے جسے اپنا فیصلہ کرنے کی آزادی ہے کچھ لوگوں کی گھٹیا سوچ دیکھ کر ان پر ترس آتا ہے کیونکہ نہ تو وہ خود خوش رہتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو خوش دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی شخص گفتگو کر رہا ہو تو درمیان میں مداخلت کرنا بدتمیزی ہوتی ہے خود پر یقین رکھیں آپ کسی سے کم نہیں ہیں جب کوئی شخص خود کو بہت قابل سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے وہ اکثر غلطی ضرور کرتا ہے کامیابی کامیابی انسان کے دشمنوں میں اضافہ کرتی ہے اپنے فائدے کے لئے کام کر کے آپ دوسروں کی مدد اور اپنے وائدے کبھی پورے نہیں کر سکتے لمبی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو آہستہ آہستہ آگے بڑھو سبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے وہ شخص کمزور ہے جو مسئبت کو سبر کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا کسی کو بڑھا پہ میں نصیحت کرنا بے وقفی ہے کیونکہ اس عمر میں وہ خود کو تبدیل نہیں کر سکتا ایک عورت آگ سے گزرنے کے لئے بھی تیار ہو جاتی ہے جب سامنے والا اسے عزت دیتا ہے جو انصاف پسند ہوتا ہے وہ وفادار بھی ضرور ہوتا ہے انسان وہی ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے جو دوسروں کی حمدردی اور خیر خواہی نہ کر سکے وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے اور اس سے پتھر اور درندے بہتر ہیں غصے میں انصاف نہیں ہو سکتا اور نہیں کوئی کام صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے ایک درست فیصلہ آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لاتا ہے لہٰذا سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کریں ایسی خوشی جو کسی کو درد دے کر حاصل کی جائے وہ خوشی بے معنی ہوتی ہے آپ کا حقیقی دوست صرف وہ ہے جو صرف آپ سے محبت کرے آپ کے حالات سے نہیں ایک اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی خوشی میں تو خوش ہو لیکن آپ کے غم میں بھی آپ کا سہارا بنے خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے اس لئے اپنے فارغ وقت کو اچھے کاموں پر صرف کریں کام کرنے والا ذہن ہمیشہ خوش رہتا ہے یہ خوشی کا سب سے بڑا راز ہے خوش اخلاقی وہ واحد چیز ہے جس کے بنا پر لوگ دوسروں کی آداشت میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اس چیز کو وہیں چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے جو ذلت کا باعث بنے جہاں جائداد نہیں ہوتی وہاں پر ظلم بھی نہیں ہوتا اللہ معقبال رحمت اللہ علیہ جن کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انصاف کا ساتھ دیتے ہیں اور سچائی پر کبھی شرمندہ نہیں ہوتے کبھی بھی کسی ایسی چیز کی قدر نہ کریں جس سے آپ کو فائدہ تو ہو لیکن آپ اپنی عزت سے محروم ہو جائیں عبادت کا مزہ انہی لوگوں کو آتا ہے جو حلال رزق کماتے ہیں لوگ آپ کی عزت آپ کو دیکھ کر نہیں کرتے بلکہ لوگ آپ کی عزت اس لئے کرتے ہیں کہ وہ آپ کے پیسوں کو روپیوں کو دیکھتے ہیں جو آپ کے لئے جھوٹ بولے گا وہ آپ کے خلاف بھی بولے گا جو شخص تکلیف سے ڈرتا ہے وہ اپنے ڈر کی وجہ سے پہلے سے ہی تکلیف میں ہیں دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں رب کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بج گیا ہو ڈاکٹر اللہ ما اقبال رحمت اللہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہیں پازبان عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے انسان انسان دو چیزوں کے لئے پیدا ہوا ہے ایک سوچنے کے لئے اور دوسرا عمل کرنے کے لئے اپنے خیالات کو اپنے لئے قائد خانہ مد بنائیں ڈاکٹر اللہ اقبال رحمت اللہ